بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہم روزانہ اجناس کی نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تاکہ یہ علم آپ تک پچھایا جا سکے اور ہماری ہنڈر پرسنٹ کوشش ہوتی ہے کہ اتھنٹک بات کی جائے ماہرین اور سینئر بروکرز کے ویول بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں مونگ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلیں کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ عروج پر ہے اور مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مونگ بہر سے آ رہی ہے اور پاکستان میں سیلز کی جا رہی ہے تو دوستو یہ بات بالکل سچ ہے کہ بہر سے آ رہی ہے لیکن کتنے پرسنٹ آ رہی ہے اس پر فوکس کرنا ضروری ہے یہ سوال جو گردش کر رہا ہے کہ غیر ملکی مونگ کا پریشر ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گا تو ناظرین اس کا آسان جواب اور آج اس کے بارے میں تفصیل سے اگاہ کریں گے کہ کوئی پریشر نہیں ہے غیر ملکی مونگ بہت کم آئی ہے ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا سب مال گداموں میں لگ رہے ہیں دوسری بات غیر ملکی مونگ فیصل آباد نہیں چلتی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کے حالات ایسے بن جوکے ہیں کہ کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتے ہیں بینکوں کا ڈالر دینے سے انکار اگر دیتے ہیں تو رولا رولا کے ناظرین مجودہ صورتحال میں تاج کی مونگ آ نہیں سکتی اور قابلی مونگ جس کے پاس مجود ہے وہ نقصان کر رہے ہیں تاج کی مونگ گیارہ ہزار فی من پاکستان پہنچ اور قابلی سات ہزار پانچ رپے فی من پہنچ پڑ رہی ہے ناظرین اقوانی وہاں سے ادھار لے کر یہاں پہ کیش کی صورت مونگ فروز کرتے ہیں کوئی گاڑی آ جائے لے کر پراپر طریقے سے کوئی ٹریٹرز یا ملر کام نہیں کر رہا ان تمام حالات کو مد نظر رکھا جائے تو مارکیٹ کو رکنا نہیں چاہیے تھا لیکن مونگ کو زبردست طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے کپاس کی مارکیٹ میں انٹری لگاتے ہوئے کپاس کے بارے میں بھی کہنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب پاکستان میں پوری مضبوطی کے ساتھ کسان حضرات بیٹھے ہیں کہ ریڈ دیں گے تو سیلز کریں گے اور اس کے متبادل فیکٹری ریڈ نہیں دے رہی اگر سو رپے زیادہ ریڈ دیتی ہے تو ہزار رپے کا نقصان کرنے والی بات ہے کیونکہ فیکٹریوں میں امانتی مال پورے سیزن کے موجود ہیں اور روحی کی قیمت کم لگنے سے مال بک نہیں رہے یہاں پہ بھارت اور پاکستان کا کمپریزن کریں کپاس کے حوالے سے تو انڈیا نے اس سال دس فیصد اضافے سے تقریباً دو کروڑ ستر لاکھ بیلز کپاس کی پیداوار حاصل کی جبکہ پاکستان کی پیداوار انتالیس لاکھ بیلز رہی جو کہ انیس سو تریاسی کے بعد پاکستان کی یہ کپاس کم ترین پیداوار رہی ناظرین چنہ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ چنہ کی مارکیٹ ایک دفعہ پھر اپنے جوبن پہ ہے اور اچھے ریٹ کے ساتھ ہیدر آباد مارکیٹ کالا چنہ جو ہے وہ 6125 روپے جبکہ سرگودہ میں 675 روپے اور ملتان میں 5900 روپے ریکارڈ کیا گیا اسی طرح اگر کالا چنہ تنزینیہ میں دیکھا جائے تو 6150 روپے اور کالا چنہ دیسی جو ہے وہ 675 روپے ریکارڈ کیا گیا ناظرین کالا چنہ اسٹریلیا کا سپریم سب سے مہنگا ترین جو 6125 روپے فی مان ریکارڈ کیا گیا تھنکس فر واشنگ اللہ حافظ